ایک خطیب پڑھا کرتے تھے کہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کربلا میں اپنے ایسی تیر اپنے سینے پہ کھاتے یہ میں اتنا سنتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ کاش ہوتے مولا ہم بھی ہوتے تو ہم بھی انہی اصحاب کے ساتھ ہوتے تو گذر اس نے رات کو خواب میں دیکھا کربلا ہے روزہ آشورہ ہے امام نے نماز شروع کی یہ سامنے کھڑا ہویا تیر آیا تیر جیسے ہی آیا ہڑ گیا تیر امام کو پیوست ہوا دوسرا تیر آیا یہ ہڑ گیا تیسرا تیر آیا یہ ہڑ گیا امام کی نماز ختم ہوئی امام کو دیکھ کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کرے گا مجھے غلطی ہو گئی میں ان تیروں کو برداشت نہیں کر سکتا کہا امام نے کہا ہاں ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے مگر ایک شرط پہ آئندہ یہ کبھی نہ کہنا کہ میرے اصحاب کی طرح ہوتے یہ آسان نہیں ہے ہم اس عالم مادہ میں پس ہوئے ہیں آپ اپنے آپ کو ہم تصور نہیں کر سکتے روزِ آشورہ میدانِ کربالا تصور نہیں کر سکتے اور کتنے باکمال ہیں یہ کہ تیر کھانے کے بعد سعید جب گرے ہیں میں امام پہنچے امام پہنچے کیا کہتے ہیں اللہ کہا مولا اللہ فید میں نے وفا کی مولا کن کو لے کر آئے ہیں حق کربالا یہ کون ہے کربالا مولا میں نے میں نے وفا کی مولا اللہ تم آگے آگے ہو بہشت میں مولا مولا آپ راضی ہیں یہاں امام صاحب کاش امبی یہ جملہ کہہ سکے مولا آپ راضی ہیں مولا میرے چوبیس گھنڈے کے امام اللہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں نا جانے میں اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ جب تیر آپ کے سینے پہ آئیں گے تو میں اپنے آپ کو بچاؤں یا آپ کو بچاؤں گا یہی تو ہے کربالا یہی تو ہے کربالا کہ سمجھو اپنے آپ کو تم کہاں کھڑے ہو اور یہ کہاں تھے اللہم عجل وليک الفرائے